بسم اللہ الرحمن الرحیملمس آج کا چپ ٹاپک ہے وہ آپ کے پاس movements about an arbitrary value فیلیو بھی ہوسکتی ہے اس یوم foy ایپ ھائی لیو بھی såکتا ہے patreonogeny values بھی ہوسکتی ہے اب اگر وہ کہہے movements monsters Beno From arbitrary values اب آپ có dtrs weight possible by offspring بائی اے تو یہاں پہ ہم نے جو پریویس فارمولاز پڑھا نا بلکو سیم ہیں وہاں پہ ہم نے کہا تو مومنٹس آباوڈ مین جو کہ مارے پاس تھے سم آف وائی آپ اپنی ابزرویشنز کو مین میں سے ڈیوییٹ کرتے ہو پاور اگر وان مومنٹس آنے تو پاور وان لوگے اگر سیکنڈ مومنٹس ہے تو اس میں آپ پاور کیا لے لوگے سیکنڈ لے لوگے باقی آپ کیا کرتے تھے وائی میں سے ڈیوییٹ کرتے تھے پاور سیکنڈ کر لیتے تھے تو ان ان تو اس سیکنڈ مومنٹس آباوڈ مین ہو جاتا تھا بٹ وہاں پہ کیا فرق تھا بکرز وہ تھا نا مومنٹس آباوڈ مین تو آپ مین میں سے ڈیوییٹ کرتے تھا جب آپ کے پاس آ جاتا ہے نا مومنٹس آباوڈ آر بیٹری ویلیو آر بیٹری ویلیو مین اٹس ہے ازیوم ویلیو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جتنی بھی ابزرویشنز گیون ہوں گی وائی جو گیون ہوگا اس کو ڈیوییٹ کرنے ہے ازیوم ویلیو سے ڈیوییڈ بائی وان اگر پاور وان ہے تو وہ اٹس مین کہ اٹس ہمارے پاس مومنٹس آباوڈ آر بیٹری ویلیجن اس فرسٹ مومنٹس اگر سیکنڈ مومنٹس آپ کے پاس ہے تو وائی میں سے آپ نے ازیوم ویلیو کو ڈیوییٹ کرنا ہے پاور ٹو این اور اس کو ڈنوٹ کرنا ہے ایم تو مومنٹس جو کہ آر بیٹری ویلیجن کو شو کریں یہ جو چھوٹا چھوٹا ڈیفرنس ہے نا وہ آپ نے مائن میں رکھنا ہے بکاس یہ ڈونیٹ کرنا جو ہمیں نومینیٹ کرتے ہیں نا پروپرلی کہ ہم کون سا مومنٹس یوز کر رہے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں اب آپ دیکھو کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا مہیور آف سینٹرل ٹیڈنسی میں شورٹ جو پڑھا تھا اس میں مہر پاس کیا ہوتا تھا y-a ہوتا تھا جس کو ہم ڈی ڈیویییشن سے شوکا رہے ہوتے تھے شورٹ میتھرڈ کو تو وہ بھی سیم یہاں پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہو اب بہت ساری سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈی سم ٹائم یوز کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ it's your choice کہ آپ سام آف ڈی لگانا چاہتے ہو یا سام آف y-a بکاس میتھرڈ تو آپ کو جب بھی کرنا پڑے گا تو ڈی بھی جو ہمارے پاس ڈیوییشن آف ہو لیتے ہو وہ اسی کی ایکول ہوتا ہے y-a تو ہمارے پاس پروسس تو وہی سیم جب پہنچے گا تو فرس مومنٹس آباؤت دا آڈبیٹری ویلیو یہ ہے سیکنڈ مومنٹس آباؤت دا آڈبیٹری ویلیو کا فارمولہ یہ ہے تھرڈ ویلیو آباؤت دا آڈبیٹری ویلیو یہ ہے اور اگر یہ گروپ ڈیٹا میں آ جاتے ہیں تو صرف اور صرف آپ نے فریکوینسی انبال کرنی ہے یہاں بھی آپ نے f لگا دینے ہیں یہاں بھی f لگا دینے ہیں یہاں بھی f اور یہاں بھی f صرف اور صرف اگر آپ کے پاس اضافہ ہوگا تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا f کا اب ہم کہتے ہیں the moments about the mean are usually called the central moments کیونکہ وہ mean سے لیے جاتے ہیں وہ central moments کلاتے ہیں and moments about arbitrary value is called the non-central moments اور raw moments this is the important line جو کہ آپ نے یاد رہی ہے کہ moments about mean جو کہ ہم نے previous lectures میں کیا تھے وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں central moments اور جو آپ ابھی پڑھ رہے ہو arbitrary values سے اس کو ہم کہتے ہیں non-central moments اور raw moments اب یہاں بھی اگر تمہارے پاس آ جاتے ہیں group data میں group data جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ آپ frequency involve کرتے جاؤگے آپ دیکھو y-a آپ نے کیا first moments جو کہ آپ نے find اس کے ساتھ آپ نے f لگا دیا sum of f اسی طرح same d بھی آپ یہ کر سکتے ہو یہ second moments ہے یہ third moments ہے یہ fourth moments ہے اب آپ کے پاس کیا جاتے ہیں student یہاں پہ بھی اگر آپ کو کہا جاتے ہیں first four moments about mean بھی find کریں تو mean find کرنے کا method یہ ہے کہ اگر آپ کو arbitrary value ویلیو دے دی گئی ہے arbitrary value find کرنے کے بعد آپ نے moments about mean find کرنے تو جب بھی آپ arbitrary value والے moments find کرو گے آپ کو یہ four steps بھی کرنے ہیں اس کی ریزن کی ہے because آپ کو moments چاہیے movements about mean چاہیے اگر آپ کو region دیا گیا ہے arbitrary values کی value دی گئی ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ step must کرنے ہیں اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس آپ نے m1 mean میں سے آپ نے minus کرنے ہیں mean کو second میں آپ دیکھ لیں اس کا square لینا ہے third میں آپ نے یہ کرنا ہے اب student examples 14.8 first four moments about the mean for the group data of example this one اب ہم نے first four moments about the mean find کرنے ہیں for the ungroup data کے لیے اور آپ کو region values دے دی گئی ہے اچھا region values basically ہوتی کہ ہے یہ آپ کے پاس data ہے this one i think انہوں نے data آپ کو کہا ہے لینے کا example 2.1 me do data example 2.1 i think i think data 2.1 کا data آپ کو previous given ہوگا آپ نے جا کے دیکھنا ہے اپنی values میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بلکہ show کروا دوں اچھا آپ کے بس آپ کے بک میں مجھے لگا کہ example آپ کو show کروا دوں تاکہ آپ لوگ اس لیے اس کو solve کر سکیں اور سمجھ سکیں تو آپ کے بک جو ہے پنجاب یونیورسٹی پارٹ 1 کی اس میں 2.1 examples آپ کو given جس میں آپ کو height of the 30 students given دے دیا گیا ہے اور اس میں data دیا گیا ہے اب یہ data لے کے ہم نے find کرنا ہے اپنے questions کو جو کہ آپ کو دے دیا گیا ہے اب میں نے آپ کو example show کروائیں اس میں آپ کو 30 values given y کی values given جس میں آپ کو 89 91 89 88 اچھا اس میں آپ کو ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرا اس میں assume value آپ نے find نہیں assume value arbitrary value it's not necessary that we can find the mid value because the name is assume value آپ کو یہ value assume کر لیتے ہو answer must be same اگر آپ اسے apply کرو گے تو آپ اس کا ایک اور میں آپ کو process بتا دیتا ہوں آپ کو اس mid سے کوئی آگے پیچھے 2-3 values لے کے اسے solve کرو آپ کے پاس answer same آئیں گے answer wrong نہیں آئیں گے solve کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے تصور کر لیا 98 جو ہے وہ a ہم نے لے لیا as the assume value ہوتی ہے a is the assume value ہوتی ہے جو کہ ہم نے لے لی ہیں a is the assume value ہمارے پاس آگیا ہے آپ کو جتنی بھی observations given ہے یہ formula وی میں سے minus a کو اگر group data نہیں تو اگر group data given f involved آپ کیا کرنے آپ کیا کرنے آپ کیا کرنے دیکھو y میں سے minus 98 87 98 98 98 98 98 98 98 98 so on اسی طرح اگر d1 جب ایک بڑی مشکل ہوتا d1 فائند کرنا اس کا square 4 power جب ایڈ کرو گے تو آپ کے پاس یہ values آ جائیں گی اب آپ کو بتا ہے کہ آپ کے پاس فارمولا کیا ہے first moments کا امار پاس یہ فارمولا ہے second آپ کے پاس یہ ہے fourth third لیکن یہ moments about the arbitrary origin moments about mean آپ نے find کرنے ہیں جب بھی آپ کو میں یہ again آپ کو بتاتے جاؤں کہ جب بھی آپ کو moments about arbitrary origin given ہوں گی تو اس کے لیے آپ name mean کا فارمولا must لگانا ہے کیونکہ آپ کو moments about mean چاہیے ہوتے ہیں moments about mean اگر تو moments about mean already mean given ہے اور اس میں سے ہم نے deviate کرنا ہے تو وہ process بھی آپ کے پاس بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے arbitrary origin میں لگی ہے کہ آپ نے کوئی سی بھی value as doom کیا اور پھر آپ نے moments about mean find کر رہے ہو تو اس کے لیے پھر last moments about mean find کرنے کے لیے آپ کو یہ four process یہ کرنا پڑتا ہے اب یہ ہمارے پاس فارمولا فکس ہوتے ہیں اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ first moment تمہارے پاس zero equal ہوتے ہیں second لیکن آپ نے جو یاد رکھنا ہے اس میں ورپس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے m2 یہ ہمارے پاس بڑا ہو گیا اس کے بعد کون سا first moment ہوتا ہے تو اس کو آپ نے square لے رہنا ہے تو یہ آپ نے deviate کرنا ہے third کو یاد رکھنے کا method یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو moments ہیں اسی کو لکھنا ہے third moment ہے پہلے یہ آ گیا ٹھیک ہے اور last میں آپ نے لکھنا ہے جو کہ آپ کے بعد first والا moments ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے اور cube ہی power لینے ہے جیسے اس کی squarely second moments میں third میں cube ہی لینے ہے first moments کا ساتھ میں ہم نے 3 m2 بھی involved ہے m1 بھی involved ہے fourth کو یاد رکھنے کا method یہ ہے کہ جو آپ moments لے رہے ہو سب سے پہلے وہ لکھو last میں آپ نے one ہی لکھنا ہے but اس سے less four moments ہے تو یہاں پہ three آئے گا two ہے تو two آئے گا two ہے تو one آئے گا یہاں پہ آپ نے m1 اور power آپ نے four ہی لینی ہے جیسے کہ یہ آپ کو given دے دی گئی ہے پھر ہم نے last میں یہ دو values mind میں رکھنی ہے تو یہ ایک hint ہے یاد رکھنے کے لئے تاکہ اگر آپ کو کسی بھی کسی بھی confusion ہے تو آپ کو یاد ہے i hope student آپ کو ایسی examples کے بھی سمجھ آئے ہوگی کچھ hint بھی سمجھ آئے ہوگی اب again میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ arbitrary origin کے بھی moments فائنڈ کر رہے ہو تو last moments above mean آپ کو نئے must فائنڈ کریں اگر آپ نے خالی origin تک فائنڈ کی ہیں اور یہ first four moments فائنڈ صاحب نے mean کی فائنڈ نہیں کیے تو آپ کو half marks ملیں گے half marks آپ کے کر جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ students کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی کسی بھی confusion ہاں مجھے comments میں بتا سکتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی confusion کو دور کر سکو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا رکھے گی آپ کو ذب ہے آپ کو نطاق campaign